عذاب ناظرین میں ہوں آپ کا مزدبان ندیم اکرم پہلے بابری مسجد پھر کاشی مترہ کا اعلان ہوا کاشی مترہ کے بعد سنبل میں کیا ہوا اور اب اجمیر کا نمبر آ چکا ہے جی ہاں ایسی ہی تصویر سامنے آ رہی ہے راجستان کے اجمیر میں موجود مشہور خواجہ گریب نواز کی درگہ سے جو صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگوں کا آسہ کا کیندر بنا ہوا ہے اب ویوادوں میں اسے گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندو وادی سنگٹنوں نے اسے شیو مندر بتاتے ہوئے کوٹ میں یاچکہ دائر کی تھی اور اب عدالت نے درگہ کے سروے کی اجازت دے کر 22 کروڑ مسلمانوں کی بھاوناو کو ٹھےس پہنچایا ہے یہ قدم نہ صرف ایک دھارمک اسطل کا اپمان ہے بلکہ اس محبت اور بھائیچارے پر سیدھا حملہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک کھڑا ہوا ہے کیا عدالتیں اب صرف کسی کی آسہ پر سوال اٹھانے کا منچ بن گئی ہے اور ہندو وادی سنگٹن آخر کب تک سیاست کی آگ کو دھرم کے نام پر بھڑکانے کا کام کرتے رہیں گے مسلمانوں کے پیچ اس فیصلے کو لے کر زبردست گصہ ہے لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے آکروش کا لگاتار اظہار بھی کر رہے ہیں وہی سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ قدم صرف دھارمک آستہ پر ویواد کھڑے کرنے کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری ساجت شپی ہوئی ہے اس فیصلے کے خلاف مسلم سنگٹن دھارمک نیتا اور عام لوگ عدالت اور ہندو وادی سنگٹنوں کی منشاہ پر لگاتار سوال کھڑے کر رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ اس طرح کی حرکتوں پر سکت روک لگائی جائے کیونکہ یہ نہ صرف دھارمک اسطنوں کا اپمان ہے بلکہ سماج میں زہر گھولنے کی بھی کوشش ہے اور جب سماج میں زہر گھولنے کا کام کیا جا رہا ہے تو اس پورے معاملے پر سید سرورت ششتی صاحب نے کیا کچھ کہا ہے پہلے ان کے بیان پر نظر ڈالیا آج 27 نومبر 2024 کو عجبے کورٹ میں ایک ہندو سینہ کے پریزیڈنٹ نے ایک پیٹوشن دائر کی کہ عجبے شریعت کی حضرت فاجہ مہنین چشتی رحمت اللہ لے کی درگاہ میں مہدیب کا مندر ہے اور کورٹ نے اس کو منظور کر لیا جیسا کی ابھی سمجل میں ہوا کہ پہلے دن کورٹ میں دیڑ بجے پیٹوشن ڈالی گئی اس سمجل کی شاہی مزد پر سارے تیم بجے کمیشنر اپوائنٹ ہو گیا دوسری پارٹی کو سنانی اور شام کو کمیشنر ایس پی اور کلیکٹر کو لے کے وہاں سروے کرنے پہنچ گیا اور دوسرے تیر سروے کمپلیٹ ہو گیا تیسرے دن آکے واپس سے جشریہ آرام کے نارے لگاتے ہوئے آکے پھر سروے کے لیے آئے سٹون پیلٹنگ ہوئی سٹون پیلٹنگ ہوئی ہو نہیں تھی جب آئے دن آپ ہماری چیزوں کے ساتھ چھٹ کھڑ کرو گے پھر پولیس نے گولیاں برسائی پانچ ہمارے محصول نوجوان مسلمان مارے گئے اس پہ یہ کہنا کہ پولیس کی گولی سے نہیں مرے کبھی بلدوز کیے جاتے ہیں ہماری مسلمانوں کی گھر کبھی موملینچک کی جاتی ہیں کبھی درگاہ خانگاہ شہید کی جاتی ہیں جب پلیسیس آف ورشپ ایکٹ نائنٹی ون پارلیمیٹ سے انیکٹ ہو گیا کہ صرف بابری مسجد کو چھوڑ کر جو ہیں بابری مسجد کو چھوڑ کر جتنی بھی پلیسیس آف ورشپ نائنٹی ونہیں نائنٹی ونہیں تک جو ان کا سٹیٹس کو ہے وہ ہی رہے گا اس کا سٹیٹس کو بتلے گا نہیں تو پھر یہ بابری مسجد کا فیصلہ آیا ہم نے زہر کا گھوٹ پی کر اس فیصلے کو برداش کیا جبکہ فائل پینچز جرچ کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ بابری مسجد ڈیمولیشن اور وہاں کوئی مندر کا ایسے افشش نہیں ملتے ہیں فیصلہ ہمارے حق میں تھا اس کے باوجود بھی ایک میجورٹی کمینٹی کو دے دی ہیں ہم نے زہر کا پیالہ اس لیے پیا دیش ہٹ میں کہ دیش میں امن چاندی رہے لیکن کونسی امن چاندی رہی کیا ہوا وہی کہ وہی ایک مسجد کیا گئی ہے تو تمام مسجدوں پر قبضہ کرنے کی سوچنے لگتا ہے یہ تو آج دن کا ہو گیا کبھی درکا ہے خانقائے شہید ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے اور کانگریس کے زمانے میں جب ایکٹ آیا تھا تو کانگریس کیوں نہیں بولتی ہے اور پرائیمیسٹر انڈیا خاموش کیوں ہیں خاموش کیوں نہیں رہیں گے جب وہ کہتے ہیں کہ ان کی ویش بوشہ سے انہیں پیچھاروں اور منگل سوٹ چوری کر لیں گے گائے بیہر چوری کر لیں گے آپ کی بیٹیاں لے جائیں گے کوئی کہتا ہے بٹو گے تو کٹو گے تو یہ تو پورا کم نلے کی ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا اس کے لیے تمام میڈیا ذمہ دارے بیچے بی کا آئی ٹی سیل ذمہ دار ہے اور اس طرح کی بولیوٹ فیلم بنا رہا ہے جس میں مسلمس کو ڈیمین کیا جاتا ہے تو بھائی آپ جو ایکٹ بنایا ہے پریسلس آف ورشپ ایکٹ 1991 اس کو آپ ریپیلی کرتے ہیں کوٹ کچھلی کے سارے سے کیوں اندر آ رہا ہے اور ہماری چیزوں پر قبضہ کر رہا ہے جب آپ اس کو ریپیل کر دیں گے ہمیں بھی یہ رہ گا کہ بھائی ورشپ ایکٹ ختم ہو گیا آپ میں تاہت ہوگی آپ قبضہ کرنی جیگا ہمارے میں تاہت ہو جائے گی تاہت ہوگی تو ہم اپنے قبضے کو برقرار رہنے دیں گے یہ تو دیش ہلت میں نہیں ہے یہ دیش کو نقصان ہو رہا ہے میں کمنٹ باکس میں جا کے دیکھتا ہوں ہندو بھائیوں کے کمنٹس میں جی شیران ہر ورماتے ہم سب کرتے ہیں ارے یہ تمہاری نوکریہ کھا گا ہے یہ بے روزگاری پیدا کرتی یہ مہنگائی تمہیں دکھنی رہے صرف دھرم کی اوپیم پہ آپ لوگ زندہ ہیں اور خاجہ مہیندی چشتی کی تو وہ درگاہ جہاں ہر دھرم چاہتی سبردائے کے لوگ آتے ہیں ہم دیش کی ڈائیوزٹری کو پرموٹ کرتے ہیں یونیٹی ڈائیوزٹری دیکھنی تو یہاں دیکھیں کمنل ہارمینی دیکھنی ہے کمپوزٹری کلچہ دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیں ہمارے یہاں کوئی دھرم کا بیتباؤں نہیں مسئلہ کا کوئی بیتباؤں نہیں یہاں آئیں اور مسلمانوں میں بھی آج سب یونیٹی کی ضرورت ہے میں مسلمز کو بھی دعویت دیتا ہوں ہر ڈیناومینیشن کے ارمد اختلق کے کہ یہاں اجازم پہ بیٹھیں آج جب خاجہ مہیندی چشتی کی درگا پہ ہاتھ ڈال دیا تو بسہ کیا ہے وہ جو درگا اور خانگاؤں پہ لوگ بیٹھے بے خاموش رہتے تھے کہ ہمارے پہ کوئی آج نہیں آگی وہ سب کی باری آئے گی اگر آپ خاموش رہیں گے دیشید پہ یہ سب اچھا نہیں ہو رہا ہے اور کب تک ہم یہ ظلم زیادتیاں برداشت کریں گے it's enough مطلب آپ ہم سے برداشت کی ایک سیما ہوتی ہے اور انہوں نے جو پیٹیشن دائر کیے 20 ڈیسمبر کو کوٹ تین پارٹیز بنیئے ایک منسٹری فور مائناؤٹیز آرکیل آجیکل سروی آف انڈیا اور درگاہ کمیٹی آرکیل آجیکل سروی آف انڈیا میں تو درگاہ آتی نہیں ہے منسٹری فور مائناؤٹیز میں آتی ہے اور درگاہ کمیٹی اس کے عدیم ہے لیکن ہم آزاد خواجہ مہیندی چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہیڈیٹری قادم جو گدی نشینز ہیں اصل میں تو ہم تو تمام رسومات 800 سال سے باتیں آرائے ظاہر کو زیرت کراتے ہمارے بزرگوں نے پڑے اتار چڑھاؤ دیکھیں لیکن آج تک کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ایک کتاب کے آدار پر ایک دعویٰ کر رہا ہے اور یہ اور وہ بھی کوئی پکا دعویٰ نہیں ہے کسی بھی کتاب پر آپ اٹھا کے دعویٰ کر دیں گے یہ تو ہوتا نہیں ہے پہلے 11 اکٹوبر 2007 میں یا بوم بلاسٹ ہوا تین لوگ مارے گئے اس میں ہمارے ایک خادمیہ خاجہ بھی تھے اور تین لوگ جو پکڑے گئے وہ بھی ہندوز ہیں اس میں جب اس سے دل لیں بھرا تو یہاں مندر کا دعویٰ پرستوط کر دیا جبکہ مہن باگواجی رسس کی چیف نے کہا کن کن مجزدوں میں اور مسلم جباؤں پہ آپ شیولنگ تلاش کرتے پھریں گے ایک سالی میں بھارت میں ہمارا سمیدان ہم کو سب کو ایک سمانتہ جینے کا حق دیکھتا ہے سماجی کا حق دیکھتا ہے سیکریٹی دیکھتا ہے تو یہ تو اس ویری اسٹانچی اور فور ایوری ایکشن دینیز ایکوئل ایکوئل اپوز اسٹریکشن اگر اس طرح سے آپ کرتے رہیں گے تو مسلم قوم بھی کب تک چپ رہے گی اور پرداشت کریں اجمیر دھرگا پر اٹھے اس ویواد نے دیش کی ایکتا اور بھائیچارے کو ایک بار پھر چنوٹی دیے ایسے حالات میں سوال یہ ہے کہ کیا ہماری عدالتیں اور سنسطھائیں دھرم اور راجنیتی کے اس خطرناک خیل سے اوپر اٹھ کر انصاف اور بھائیچارے کو قائم رکھ پائے گی کیونکہ آپ بات کریں بابری مسجد سے لے کر کے اب بات اجمیر تک آ چکی ہے جہاں 22 کرون مسلمانوں کی بابناؤں کو ٹھیس پہنچانے والے اس پیسلے میں دیش بھر میں غصے کی لیئر پیدا کر دی ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہماری گنگا زمنی تہذیب کو کسی بھی نفرت یا ساجش کے آگے جھکنے نہیں دینا ہے ہم اس مدے کی ہر اپ ڈیٹ اور پہلو پر نظر بنائے رکھیں گے دیکھتے رہیے پلپل نیوز جہاں سچائی